بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ سے مخاطبہ آج ہم بڑی اہم ویڈیو شے کرنے جا رہے ہیں جس میں تحریش میں بڑے دو اہم نام ہیں جن کی عظمت اور مقبولیت میں کوئی شک نہیں ان میں ان کی ملاقات کا ذکر ہے ان میں ایک ہیں شاہ شمس طبریس صاحب دوسرے ہیں ملانا رومی رحمت اللہ اب ان کے دونوں کے مطلق پہلے ان کا حلات زندگی مطلق مقصد سے بات کرتا ہوں شاہ شمس صاحب کے جو والد مہترم کا نام العودین تھا وہ کیا بزرگ کے خاندان سے تھے جو فرقہ اسمیلیہ کا امام تھا لیکن انہوں نے اپنا عبائی مذہب ترک کر دیا تھا شمس رحمت اللہ نے تبریز میں علوم ظاہری کی تعلیم حاصل کی اور کمال و دین بابا کمال و دین کے مرید ہو گئے لیکن عام سوشیوں کی طرح پیری مریدی اور بیعت کا طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ صدابروں کی وضع و شکل میں شہروں کی صحت کرتے تھے اور مارش کا طریقہ ان کا چھوٹ چھوٹی چیزوں کی فروغ تھا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بسوں میں بسوں کے اڈوں میں ٹرین میں لوگ بعض بچارے چھوٹ چھوٹی چیزیں بیجتے ہیں تو یہ بھی زار باند بیچا کرتے تھے تاکہ جو اس سے آمدن حاصل ہو اس سے وہ اپنا روز کا خانہ پینہ کا انتظام کر سکے اور کسی کے پر ڈیپینڈ نہیں کرتے تھے اور سابر اور شاکر تھے دوسرے جو ذکر ہے مولانا رومی کے مطلق ہے مولانا رومی رحمت اللہ اور ترکی کے شہر کونیا میں ان کا مدرسہ تھا انہوں نے روبی علم حاصل کیا اپنے والد سے حاصل کیا ان کے والد بھی بڑے لرنٹ پر سہائیٹی تھے اور مولانا صاحب پر ظاہری علوم کا رنگ تھا اور علوم شریعہ کا درست دیتے تھے فتوہ جاری کرتے تھے گواز کرتے تھے سماس سے سخت بیزار تھے ان کی زندگی کا دوسرا جو ہے دور علم باطنی کا شروع ہوا اور وہ شاہ شمس تبریز کی صوبت سے حاصل ہوا تو اب ہم ان کی ملاقات کا ذکر کرتے ہیں روایت میں ہے شاہ شمس تبریز صاحب گھونتے گھونتے مولانا رومی کے گھار تشریف لے گئے جہاں ان کی مجلس جاری تھی اس ملاقات کا ذکر جو ہے وہ جوہرِ مفحی میں جو علماء حنفیہ کی آہم کتاب ہے میں لکھا ہوا ہے کہ مولانا کے گھر میں تشریف تشریف رکھتے تھے شگیر جس کے آس پاس بیٹھے تھے چاروں تر کتابوں کا ڈیر تھا اور آپ نے یعنی شاہ شمس تبریز صاحب نے جا کے سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گئے اور کتابوں کو دیکھ کر مولانا سے مخاطر ہو کر پوچھا کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کیا ہے مولانا نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کو تم نہیں جانتے یہ کہنا تھا کہ تمام کتابوں کو آگ لگ گئی مولانا نے کہا یہ کیا ہے یہ کیا کیا ہے شمس نے کہا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے یہ کہہ کر شمس صاحب کھڑے ہوئے اور مولانا تلاش میں گھر بار چھوڑ کے اسے تلاش کرتے رہے تاکہ ان سے متاثر ہو کے تاکہ ان کو اپنا کی استاد مانا جائے اور دوسری ان کی ملاقات اس طرح روایت ہے کہ مولانا جو ہیں ہوج کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے سامنے چند کتابیں رکھی ہوئی تھیں شمس صاحب ادھر آگئے اور سلام کیا اور بیٹھ گئے اور شمس نے پوچھا یہ کیا کتابیں ہیں مولانا نے کہا یہ کیلو کال ہے تم کو اس سے کیا گرس تو ان کو اٹھا کر شمس صاحب نے ہوج میں بھینک دیا مولانا نے کہا اے درویش تم نے ایسی چیزیں ضائع کر دیں جن کا نیم اور بدل نہیں مل سکتا شمس نے ہوج میں ہاتھ ڈالا اور کتابیں بغیر نمی کے لا کے ان کو دے دیں حیرت ہوئی شمس نے کہا یہ عالم حال کی باتیں ہیں تم کیا جانویں ایک اور روایت ہے بقول ابن ابتوتا ابن ابتوتا کیونکہ تورس سے سفر کرتے تھے تو وہ سفر کرتے ہوئے پونیاں شہر میں پہنچے مولانا کی قبر کی زیارت کی وہاں سے لوگوں سے یہ سنا کہ مولانا اپنے مدرسے میں درس دے رہے تھے کہ ایک آدمی کوئی چیزیں فروخت کرتا ہو وہاں آگیا اور وہ شرینی کی چھوٹی ٹکڑے تھے اور اس میں ایک ٹکڑا انہوں نے مولانا کو کھلایا اور پھر کسی طرف نکل گیا خدا جانے کے در چلا گیا برسوں کو کچھ نہ پتا چلا مولانا صاحب غم زدہ ہو گئے اور کچھ شیر بولا کرتے تھے اور ان کے استاد اور ان کے شاگرد وہ شیروں کو نوٹ کر لیتے تھے جس سے یہ شیر جمع ہو کر یہ شعر جمع ہو کر مسنوی بن جائے ابن اپتوتا کے مطابق اس مسنوی کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں بہت اترام کرتے ہیں اور اس کا درس دیتے ہیں اور خانگاو میں جمعہ کی شاب ان کی تلاوت کی جاتی ہے اب ان دونوں تین جو حقائطیں ہیں یا تین روایتیں ہیں ان سے تو صاف ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ آپس میں رابطہ ضرور ہوا اور مولانا رومی صاحب بہت متاثر ہوئے شاہر شحمد تبریج سے اور ان کی شیردی حاصل کر لے اب باطنی علم جو ہے شرعہ کا اسلامی شریعہ کا علم تو مولانا صاحب اس میں چیمپئن تھے اس میں آتھورٹی تھی ان کی لیکن علمی باطنی ان کو نہیں حاصل تھا دراصل دنیا میں جتنی بھی اشیاء پائی جاتی ہیں ان کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں باطنی اسباب ہوتے ہیں جب وہ باطنی اسباب جو ہیں کسی پر کھل جائیں تو وہ اللہ کی حکم سے ہوتا ہے اور وہ کرامت واقع ہو جاتی ہے اور یہ باطنی اسباب کا کھلنا عام بندوں پر نہیں ہے یہ ان بندوں بھی ہوتا ہے جن کو اللہ تعالی چن لیں تو ویسے بھی صوفیاء کی اگر تاریخ کا مطالع کیا جائے تو بہت سے یعنی بزرگوں کو اس لائن کے یہ شرف حاصل تھا کہ وہ باطنی علم حاصل تھا کئی لوگ ان کو انہوں نے دیکھا جب وضو کرتے ہیں تو بہت گناہ جڑتے تھے اور کون سے گناہ جڑتے تھے تو یہ علم ان کو باطنی حاصل ہو جاتا ہے جسے آپ کشف کی کہتے ہیں اور وہ کشف سے ملوم کر لیتے سے بندے کے عزائم کیا ہیں اور وہ بندہ کیا کرنے جا رہا ہے اور اس بندے کی کون سے برے کام ہیں اور کون سے اچھے کام ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کے لئے بھی اپنے لئے بھی کہ اللہ تعالی ہمیں خاص بندوں میں شامل کر لے اور ہمیں تفیق دے ان بزرگوں کے رستہ پر چلنے کی اللہ آپ کا حامین اصلاح ہمیںہ ہمیں ہمیں ہم никакی ہمیں ہم